دوستوں میں گلریز عثمانی ویلکم کرتا ہوں آپ کا بجیز برڈ اینڈ بیوٹی چینل میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے برڈز بھی بہت اچھے ہوں گے اور آپ اپنے برڈز کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہا ہوں گے دوستوں دوستوں یہ جو آپ کولونی دیکھ رہے ہیں نئے دوستوں کے لیے بتا دوں کیونکہ کبھی کبھی بتاتا رہتا ہوں میں کیونکہ اب ہوتا کیا ہے کہ اس چینل پہ نئے دوست بھی جڑتے رہتے ہیں پرانوں کو سب کو معلومی ہے سب کے سامنے یہ کولونی بنائی تھی تو دوستوں یہ کولونی جو آپ دیکھ رہا ہے فشر کی اس کی شروعات ابھی کریے میں نے کولونی میں پالنا پہلے فشر میں پنجروں میں پالا کرتا تھا اب یہ جو آپ کولونی دیکھ رہا ہے یہ سیلوٹیڈ اینگل سے بنی ہوئی کولونی ہے اور خود ہی بنائی تھی میں نے اس کے ویڈیو بھی ہیں چار ویڈیو ہیں لگتا اور وہ بھی دیکھئے گا نئے دوستوں سے میرا یہ کہنا ہے تو یہ کولونی بنا کے میں نے بجری توتے پالے تھے اس میں تقریبا میں بچیس تیس سے بھی زیادہ توتے بہار سے خرید کے لائے تھا اور اتنے ہی میرے گھر کے پٹھے تھے اور جیسے ہی میں نے لا کے چھوڑے تو پھر وہ بیمار ہوتے گئے ہوتے گئے روز ایک دو مرتے تھے کبھی دو تین دن میں مر جاتے تھے دو تین مر گئے تو اس طرح سے وہ مرتے رہے پھر میں نے جب آدھے بچے تو پھر میں نے واپس لے جا کے دکان پہ دے دیئے تھے اور واپس میں نے اس لیے دے دیئے دوستوں کہ اس کے بازو میں میری بجیس کی کلونی تھی تو میں نے سوچے کہیں یہ بیماری اس میں نہیں لگ جائے اور بہت ساری دوائیں دیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو پھر میں نے واپس کر دیئے اور اچھا ہوا میرے بجیس بج گئے پرانے بجیس ان کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوئی آج تک نہیں ہوئی نہ پہلے ہوئی نہ آج تک ہوئی بازار سے پرندل آنے میں یہ ہوا تھا تو میری بجیس کی کلونی سکسس نہیں ہوئی تو پھر میں نے یہ لاؤ بڑ اس میں چھوڑ دیئے شاید قسمت میں یہ ہی لکھا تھا کہ اس میں مجھے لاؤ بڑ پالنا تھا تو دوستوں لاؤ بڑ کے بارے میں ہم آج بات کریں گے ٹاپک یہ ہے کہ مٹکی میں لاؤ بڑ جاتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بریڈ کریں گے یا بریڈ کی شروعات کر دیئے انہوں نے یا مٹکی سیلیکٹ کر لیے تو دوستوں مٹکی میں اگر لاؤ بڑ جا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے کہ بریڈ کی انہوں نے شروعات کر دیئے ہاں یہ ضرور ہے کہ مٹکی سیلیکٹ کر لیے اور لاؤ بڑ نرنر جو ہوتے ہیں وہ بھی مٹکی میں جاتے ہیں اور مادہ مادہ جو ہوتی ہے وہ بھی مٹکی میں جاتے ہیں اور پٹھے اگر ہوتے ہیں تو وہ بھی مٹکی میں جاتے ہیں کل ملا کے ہر طرح کے لوبرڈ مٹکی میں جاتے ہیں نر اور نر جوڑا بنا کے جاتے ہیں مہدہ مہدہ بھی جوڑا بنا لیتے ہیں اور نر مہدہ تو خیر جوڑا بناتے ہیں تو اس طرح سے دوستو پہچان کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ آپ بریٹ کرنے والے ہیں یا اب یہ اسی نظریے سے گئے ہیں نر مہدہ بھی اگر گئے ہیں تو ابھی وہ ضروری نہیں ہے کہ بریٹ کریں گے جلدی سے کبھی کبھی بریٹ کرنے میں ٹائم لگا دیتے ہیں عام طور سے ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگا دیتے ہیں مٹکییں لگانے کے بعد تو دوستوں ان کی عادت ہوتی ایک طرح سے مٹکیوں میں جانے کی یوں سمجھئے کہ یہ زیادہ تر مٹکیوں میں رہتے ہیں ان کو کھل کے رہنے کی عادت نہیں ہوتی بلکل کھلے ہوئے جیسے بجریت ہوتے ہوتے ہیں ایسے نہیں رہتے ہیں یہ زیادہ تر دن میں بھی مٹکیوں میں رہتے ہیں یہ کبھی کبھی کوئی آتا ہے تو مٹکی میں گھس جاتے ہیں تو مٹکی ایک طرح سے ان کا بلکل گھر ہوتا ہے اور ہمیشہ یہ مٹکی میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ساری پنچائت ہو رہی ہے اور یہ سب کے سب یہیں اکھٹا ہے میں روز دیکھتا ہوں جب سے میں نے مٹکیاں لگائی ہیں تو میں روز دیکھتا ہوں یہ یہیں اکھٹا رہتے ہیں اور پہلے یہ پنجرے میں دوسری طرف رہتے تھے جیسے ہم لوگ جاتے تھے پنجرے کے آس پاس تو یہ دوسری طرف اڑ جاتے تھے جالی سے چپک جاتے تھے لیکن آپ یہ مٹکیوں کے پاس ہی رہتے ہیں کیونکہ انہیں یہ رہتا ہے کہ جیسے کوئی آئے گا تو ہم مٹکیوں میں گھس جائیں گے تو یہاں پہ یہ سیف محسوس کرتے ہیں یعنی یہ سمجھئے کہ مٹکیوں میں جانا ان کے لیے ایک عام بات ہے کوئی خاص بات نہیں ہے کہ بریڈ کے لیے ہی جا رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ نر نر جو ہوتے ہیں وہ بھی گھوصلہ بناتے ہیں لیکن تھوڑا سا چھوٹا گھوصلہ ہوتا ہے نر مادہ کے مقابلے میں جو نر مادہ گھوصلہ بناتے ہیں اس سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے ادھورا ہوتا ہے لیکن نر نر بھی بناتے ہیں مادائیں مادائیں بھی گھوصلہ بناتی ہیں نیسٹ بناتی ہیں تو اس لیے پہچان کرنا مشکل ہوتا ہے کہ نر مادہ کون سے ہیں جو مٹکیوں میں جا رہا ہے لیکن دوستوں ایک پیچان مٹکیوں سے ہی ہوتی ہے یہ کہہ سکتے ہیں نرمادہ کی وہ ایسی کہ شام کے وقت جو پیر مٹکیوں میں رہتا ہے وہ یہ سمجھئے کہ نرمادہ ہے سورج ڈوبنے کے بعد شام کو مغرب کے بعد جو بھی پیر اس میں رہے گا مٹکی میں تو یہ سمجھئے نرمادہ ہوگا لیکن یہ ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں ہے لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے میرے یہاں تو مادہیں مادہیں بھی رات میں بھی رہتی تھی لیکن ایسا ہوتا ہے کہ پیر ہی زیادہ تر شام کو مٹکی میں رہتے ہیں باقی یہ سب باہر بیٹھے رہتے ہیں تو پیر جو ہوتا ہے وہ رات بھر مٹکی میں رہتا ہے ایسا ہوتا ہے اور بجیز کی بات کریں دوستوں تو بجیز کا اگر بجیز مٹکی میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بریڈ کرنے کے لیے جا رہا ہے کیونکہ مٹکی چنتے ہی نہیں ہیں بجیز اگر انہیں بریڈ نہیں کرنا ہوتی تو باہر ہی رہتے ہیں یا مٹکی میں جائے گی مادہ جاتی ہے تھوڑا بہت اور جا کے واپس آ جاتی ہے نر مادہ دونوں تو ایسے بھی نہیں جاتے ہیں جب بریڈ کرتے ہیں تب بھی نہیں جاتے ہیں تو خالی مادہ جاتی ہے اور مادہ مٹکی پکڑ کے بیٹھنے لگتی ہے جب مادہ جاتی ہے تو مادہ مٹکی میں بیٹھنے لگتی ہے مٹکی کو ایسے ہی نہیں چھوڑتی کہ کبھی کبھار جا رہی ہے پرمنینٹ جا کے بیٹھنے لگتی ہے اور نر جو ہوتا ہے باہر سے دانہ کھلاتا رہتا ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا سیدھے ہاتھ کی طرف یہ گرین کلر کی جو مادہ ہے یہ مٹکی میں سے مو نکال لئی ہے اور یہ نر جو ہے اوپر بیٹھ کے دانہ کھلا رہا ہے یا کھلانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس طرح سے ہی ہوتا ہے کہ مادہ گردن باہر نکالتی ہے چھید میں سے مٹکی کے چھید میں سے رہتی اندر یہ زیادہ تر اندر رہتی ہے بیٹھنے لگتی ہے جم کے بیٹھنے لگتی ہے اور نر باہر سے دانہ کھلاتا ہے اور ایسی کنڈیشن اگر دکھنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ دس بارہ دن میں مادہ انڈے دے دے گی کیونکہ ایسا ہوتا ہے پھر میٹنگ ہوتی ہے پھر اس کے بعد انڈے دے دیتے ہیں اس سے پہلے جیسا میں نے بتایا بیٹھنے لگتی ہے اس طرح سے جم کے جب بیٹھنے لگے تو پھر بریڈنگ کی شروعات ماننا چاہیے بجری توتوں میں اب کچھ بھائی کہیں گے ہمارے بجری توتوں نے مٹکی چن لیے سیلیکٹ کر لیے مٹکی میں جاتے ہیں تب بھی بریڈ نہیں کر رہے کئی مہینے ہو گئے تو دوستوں بریڈ نہیں کرنا ہوتا تو جاتے آتے رہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جاتے آتے رہے مادہ لیکن لگتے نہیں بیٹھتی جو جم کے بیٹھتی ہے اس طرح سے نہیں بیٹھتی ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے دوستوں کہ مادہ کو چر بھی لگ جاتی ہے تو یہ دو مطلب ہو سکتے ہیں باقی اگر لاؤ بڑ میں لگتار بیٹھ رہی ہے مادہ بیٹھ رہی ہے یا نر نر کا جوڑا ہے تو نر بھی لگتار بیٹھ سکتا ہے تو لاؤ بڑ میں یہ پہچان کرنا کافی مشکل ہے دوستوں بجری توتے بڑے آسان ہوتے ہیں اور ان کو سمجھنا بڑا آسان ہے لاؤ بڑ کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے تو ٹھیک ہے دوستوں پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں آپ میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا